ایک نیک دل پری ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملا تھا دریا کے کناریز کا خوبصورت سا مکان تھا اس کے پاس ایک نہایت ذہین توتا تھا وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی ایک دن ملا مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جان میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی جب ملا اسے لپ کٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملا حیران رہ گیا ملا چون کا بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا اس لئے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں دبدیل ہو گئی اور اس نے ملا کا شکریہ آدھا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک چن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کٹ کر کھا جاتا اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا میں تمہاری مدد کروں گی یہ کہہ کر وہ اڑ گئی ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملا کے مکان کے قریب آ گیا جب اس کے سپائیوں نے اس نایاب توتے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا بادشاہ کو یہ توتہ بہت پسند آیا اس نے ملا کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب توتہ دے دو ملا بہت پریشان ہوا اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت میں اس توتے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں پھر بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا لیکن پھر بھی ملا نہ ماننا تو بادشاہ نے کہا پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے دو سوالوں کے جواب دو اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر یہ توتہ میرا ہوا اور اگر تم نے جواب دے دیئے تو پھر نہ صرف میں توتہ تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری ساتھ نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی ملا نے پوچھا وہ دو سوال کیا ہیں بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو ایک دوسرے کی پچھلکی ہوئی ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے جو پہلے چار پھر دو اور پھر تین ہو جاتی ہیں بادشاہ نے اسے ایک ہفتے کا وقت دیا ملا بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا ہر وقت وہ انہیں دو سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں لیکن اس ان سوالات کے جوابات نہ ملے بلاخر تو تب ہی اپنے مالک کو پریشان رہتا ایک دن اس نے پوچھا اگر کیا ماجرہ ہے مجھے بتائیں میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں ملا نے اس کی پریشانی اس کو اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جواب نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا تو تا سوچتا رہا اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملا نے اسے سنہری مچھی والا واقعہ سنایا تھا اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پر اسے مدد لے پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا تو بھی دل میں پری حاضر ہو گئی ملا نے اس پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنایا پری نے ایک منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملا کو بتا دیئے اس نے پری کا شکر آدھا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا صبح صبح رہے جب بادشاہ کے ہر کارے بلانے ملا کو پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دروار میں آیا بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملا کو ان سوالات کے جوابات نہیں آتے اب وہ اپنا نہ یاد دوتا میرے حوالے کر ہی دیکھا اس نے پوچھا تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جواب ملا نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کونسی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کا جواب ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئے ہیں آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے چار پھر دو اور پھر تین ہو جاتی ہے تو اس کا چواب ہے وہ چیز انسان نہیں ٹانگیں ہیں پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو وہ دو ہاتھ اور دو پاؤں کے ساتھ چلتا ہے یعنی چار چیزوں سے چلتا ہے وہ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹانگوں سے چلتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو دو ٹانگوں اور ایک پساکی یعنی تین چیزوں سے چلتا ہے بادشاہ ملا کا یہ چواب سن کر حیران رہ گیا جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے چواب کس نے بتائے تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا چنانچہ بادشاہ نے توتے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملا کو بہت مالو دولت دی